بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بھائی ہیں جو محنت کرنے والے ہیں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اے ایس ایف ہیڈ کوارٹر کے اندر یعنی آل پاکستان میں یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں یہ لوگ تو یہ خاص کر جو ویڈیو آج بنائی جا رہی ہے تو یہ عبدالقادر بھائی کی وجہ سے یہ بنائی جا رہی ہے سانگڑ مکہ موٹر سے تو دوستو ہم چلتے ہیں آگے کے ویڈیو کی طرف تو آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں مزید انشاءاللہ اور گاڑی بھی لے کر آئے ہیں وہ بھی خاص عبدالقادر بھائی کی وجہ سے اے ایس ایف ہارڈ کوارٹر والوں کے لئے آج ہم آئے ہیں اپنے عبدالقادر بھائی کے ساتھ یہ ہمارے عبدالقادر بھائی ہمارے بہنوئی ہیں اور اے ایس ایف میں اس کارڈ میں ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کارڈ میں ان کی ڈوٹی ہے اس کارڈ میں ڈریونگ بھی کرتے ہیں تو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سپیشل قادر بھائی کے لیے بنا رہا ہوں عبدالقادر بھائی کے لیے تو عبدالقادر بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آج ویڈیو بنائیں تو یہ اے ایس ایف والوں کے لیے ہے یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے اور یہ گاڑی بھی میں اے ایس ایف بھائی والوں کے لیے لے کر آیا ہوں جتنے بھی اے ایس ایف میں کام کرنے والے ہیں اے ایس ایف ائرپورٹ کے اندر تو یہ ویڈیو بھی سپیشل قادر بھائی کی وجہ سے انہوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اور یہ گاڑی کا جو ریویو ہے یہ بھی انہوں کے لیے میں ریویو بھی دے رہا ہوں تو ہم قادر بھائی سے پوچھتے ہیں اگر قادر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو قادر بھائی کو تھوڑا مایک دیتے ہیں اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں میں نے لکمان بھائی سے کہا ہے کہ میرے جو ایسیب میں جو ڈرائیویر حضرات جو بہت محنت سے ڈوٹی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بلا ان کے جو ہے نا اصلاف ذائی کے لیے تھوڑی ویڈیو بنا دیں تاکہ میرے جو بھائی ہیں دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا سپورٹ ملے تھوڑی تھی جو ہے صبح سے لے کے شام تک ڈوٹیاں کرتے ہیں اور رات کو بھی تو میں نے لکمان بھائی کو کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ویڈیو بنا دیں تاکہ ان کی اصلاف ذائی ہو تو میں اے صرف بائی والوں کو جو ہے نا یعنی بہت جو ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں یعنی اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ جب بھی اگر کبھی آنا ہوں ہمارے پاس تو ہماری طرف سے موسٹ ویلکم ہے انہوں کے لیے اور ان کی محنت کو جو ہے میں اے صرف والوں کی جو محنت ہے ان کو میں سلام کرتا ہوں اور ان کے لیے میرا یہ سلوٹ ہے کہ ان کو میرا سلام ہے کہ وہ ماشاءاللہ دن رات جو ہے محنت لگن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور اپنی محنت کو وہ جاری رکھیں اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ تو ابھی جو یہ گاڑی ہے میں اس کا ریویو دکھاتا ہوں ان کے لیے تو یہ سپیشل گاڑی ماشاءاللہ انٹک گاڑی میں لے کر آیا ہوں انٹک کار جسے کہا جاتا ہے 2009 مادل کی جی ایل آئی ہے اور انٹک زیرو کنڈیشن کی گاڑی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو میں اس پوری گاڑی کا ریویو دکھاتا چلوں چلیے بن کر تو دوستو ابھی جو ہم آ چکے ہیں اس گاڑی کا باہر کا ریویو آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ ہے دوستو وہی انٹک گاڑی جو باہر کا ہم آپ کو جس کا ریویو دکھانے والے تھے تو دوستو ماشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی گاڑیاں لے کر آتے ہیں سانگر مکہ موٹر سے تو اگر آپ کو اسی گاڑی چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں دوستو دوستو آپ کو بتاؤ گا ہم جو ہے کتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے اسی گاڑیاں لے کر آتے ہیں ٹویٹا کرولا جیلائی دوہزار نو کا موڈل پوری گاڑی کے آپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پوری گاڑی جو ہے کلیر گاڑی ہے کہیں سے بھی جو ہے یہ گاڑی جو ہے ٹچنگ نہیں ہے اور یہ بمپر بھی اس کے جو ہے یہ بھی اپنے کلر میں ہے بمپر ابھی تک جو ہے دوستو یہ آپ ہیڈ لائٹس دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی یہاں سے فرنٹ سے آپ لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی بالکل کلیر ہے فرنٹ سے اور آپ سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو سائٹ سے میں آپ کو گاڑی دیکھا رہا ہوں گاڑی کا لک آپ کے سامنے ہے دوستو دوستو پوری سائٹ بالکل کلیر ہے اس کی ما شاء اللہ کہیں سے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی یہاں پر یہ پوری گاڑی میں ایک دو جگہ پہ معمولی سا یہ نشان ہے نہ ہونے کے برابر ہے دوستو یہ یہ ایک نشان ہے کلم کا چھوٹا سا معمولی سا نہ ہونے کے برابر ہے تو ادر نو کا مادل ہے دوستو ویسے گاڑی بالکل لک میں بالکل زیرو گاڑی ہے اور یہاں پر ایک کلم کا معمولی سا یہ نشان ہے باقی کہیں پہ دوستو پوری گاڑی پہ کوئی سکریٹ یا نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا ان دو دو چھوٹے معمولی جگہ سے تو دوستو آپ یہ گاڑی کا دروازہ جب کھولیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی زیرو ہے تو دوستو دروازہ کھولنے سے جو ہے گاڑی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی واقعی کم یوز ہوئی ہے زیادہ نہیں چلی ہے تو دوستو دروازہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تب محسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ بہت کم یوز ہوئی ہے کم دور کھولا ہے اس کا تو دوستو دروازے سے بندے کو بہت پہچان ہو جاتی ہے گاڑی تو ما شاء اللہ ویسی یہ انٹیک گاڑی ہے اور بلکل زیرو جیسی برینڈڈ گاڑی ہے برینڈ کار ہے جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا تو ویسی گاڑیاں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں دیکھیں دوستو یہ گاڑی آپ کے سامنے ہے یہ لک آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا پوری گاڑی کا آپ ریویو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہ کریں دوستو یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے ابنان ابنان خٹک تو یہ جو ہے ما شاء اللہ دوستو آپ لوگوں کے لئے یہ گاڑیاں لے کر آتے ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی اور ما شاء اللہ ٹویٹا کرولا کے اندر جو ہے جی ایل آئی جیسی یہ گاڑیاں جو ہے ما شاء اللہ بہت شوقین ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے ما شاء اللہ آپ کہیں سے بھی آئیں گے آپ کو گاڑی چاہیے ہوگی تو انشاء اللہ آپ کو اچھے ریٹ پہ ملے گی اور اچھی سے اچھی گاڑی رکھتے ہیں دوستو یہ میرے بھائی ہیں بڑے تو یہ جو ہے ما شاء اللہ گاڑیاں لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے لئے سانگر مکہ موٹرس پہ اور جو ہے ما شاء اللہ بہت عرصے سے جو ہے کام کر رہے ہیں بھائی اور ٹویٹا کرولا کے بہت ہی بڑے فین ہیں بھائی کہ ٹویٹا کرولا کی جو گاڑی ہوتی ہے اچھے سے اچھی گاڑی لے کر آتے ہیں اپنے ویورس کے لئے یہ ہمارے بڑے بھائی تو ہمارے یعنی بہت ہی یعنی ہماری لئے رسپیکٹ فل ہیں ہمارے یہ بڑے بھائی ہمارے والے صاحب کی جگہ پہ ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ گاڑی کا بھی آپ کو آگے کا لوگ دکھاتا چلوں دوستو تو یہ آگے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اس سیٹ سے تو یہ ہمارے قادر بھائی کے خاص جو ہم نے کہا تھا قادر بھائی کی وجہ سے ہم یہ لے کر آئے ہیں صرف والے بھائیوں کے لئے تو یہ خاص کر سپیشل آف آ رہے ہیں تو گاڑی ماشاءاللہ لوگ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اندر سے آپ کو اس کا ریویو دکھائیں کہ اندر سے گاڑی کا ریویو کیسا ہے اندر سے آپ دوستو رون بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا کہ رون کی کنڈیشن کیا ہے اور دوستو گاڑی کی مائل ایج کیا ہے گاڑی کتنا چلی ہوئی ہے جینین یہ بھی آپ کو ابھی ہم دکھاتے چلیں گاڑی کی بھی یہ دکھائیں گے ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ اور دوستو گاڑی ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کنڈیشن ہے اس گاڑی کی یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں اور میٹر بھی آپ کو دوست دیکھاؤں گا کہ میٹر میں اس کی جو مائل ایج ہے وہ کتنا چلی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی تو یہ جو ہے تقریباً یہ گاڑی جو چلی ہوئی ہے تریتر ہزار اتنا چلی ہوئی ہے یہ یہ گاڑی جو ہے پانسو تیرہ کلومیٹر اتنا چلی ہے تیرہ تریتر ہزار تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو جو ہے اس گاڑی کا جو انجن روم ہے اس کا ریویو میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ اس کا ریویو بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ وہ انجن روم سے گاڑی کیسی ہے انجن روم کی کنڈیشن کیا ہے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے دوستو ماشاءاللہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کتنی محنت سے ایک ویڈیو بنتی ہے اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو دوستو آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں دوستو یہ بانٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بانٹ کیسے ہے اس کی کون سی کنڈیشن میں ہے اور انجن روم کی بھی آپ دوستو یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ انجن روم کتنا صاف ہے اس کا اور دوستو انجن کو ابھی تک انجن کا جو ایک ایک نٹ ہے وہ ایک ایک نٹ ابھی تک کمپنی والا جو کمپنی فٹڈ ہوتا ہے وہی ایک ایک نٹ ہے کوئی ایک نٹ بھی اس کا چینل نہیں ہوا ہے اس کا کمپریسر بھی چینل نہیں ہوا ہے کمپریسر بھی اپنا ہے کمپریسر پر جو نٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہے ایک ایک نٹ بلڈ جو ہے اس گاڑی کا وہ بھی چینل نہیں ہوا ہے ایک ایک نٹ بھی پوری گاڑی کا ایک ایک نٹ اپنا نٹ لگا ہوا ہے جو کمپنی فیڈیڈ نٹ لگوے ہیں وہی نٹ ہیں اور رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو گاڑی پہ یہ جو رنگ لگا ہوا ہے کمپنی سے جو رنگ لگ کیا آتا ہے وہی رنگ ابھی تک لگا ہوا ہے اس کو اور وہ رنگ جو ہے ابھی تک اترا نہیں ہے تو انجن روم ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا دوستو تو دوستو اگر آپ کو جو ہے اس طرح کی گاڑی یہ گاڑی پرچیس کرنی ہے تو دوستو آپ کو سکرین پر جو ہے ہمارا نمبر شو ہوگا 0362588713 تو دوستو آپ اس پر جو ہے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور دوستو ابھی ہم چلیں گے آپ کو جو ہے اس کا ڈگی روم دکھاتے ہیں اس گاڑی کا ابھی آخری سٹیج رہ گیا ہے ڈگی روم تو آپ ڈگی روم بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈگی روم کتنا صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اور ابھی نیچے سپیر ٹیر جو پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیر ٹیر جو ہے اب تک انیوز ہے اس کا اور ڈگی روم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی کہ کتنا صاف ہے اس کا یہ ڈگی روم ماشاءاللہ دوستو یہ پوری ریویو ہم نے آپ کو دکھا دیا پلیز سپورٹ مای چینل